مولانا فضل الرحمن جو کہ ایک ایسی کولیشن جو کہ اب کاغزوں پہی رہ گئی ہے وہ رینٹا کراؤڈ کی سرویسز مہیا کرنے کے لیے تیار تھے اب مولانا صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ ایک دینی رہنما جو کہ اپنے آپ کو دینی رہنما کہتے ہیں انہوں نے کس طرح سے سیاست کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا وہ انہی کی پارٹی کے ارکان مولانا شرانی اور مولانا حافظ ان کی زبانی آپ سن چکے ہیں اور مولانا کا جو رویہ ہے وہ اس میں مجھے قرآن شریف کی آیت سورہ بکرہ کی آیت نمبر گیارہ اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین پر فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف وصلا کرنے والے ہیں سن لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ایک دینی رہنما ایک ایسے غیر قانونی غیر اخلاقی چیز کی سپورٹ کر رہے ہیں ایک ایسی خاتون کے جن کی نہ تو کوئی سیاسی ساکھ ہے اور سب جانتے ہیں کہ کلیبری سے لے کر اور ان پہ جو بیسیوں مقدمات ہیں جس میں کہ لندن تو کیا پاکستان میں بھی ان کی کوئی جائداد نہیں وہ تھمکیاں دے رہی ہیں کہ وہ نیپ پہ چڑھائی کریں گی لشکر کشی کریں گی اور ان کو اپنے جو سیاسی پلیٹ فارم ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کریں گی دیکھیں یہ رویہ بہت ہی خطرناک بھی ہے اور پاکستان کے عوام یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے ایک سیاسی پلیٹ فارم کو استعمال کرنے والے لیڈر جو کہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور میرا خیال ہے جو ان کی کل کی دھمکی تھی وہ شاید آصف علی زرداری صاحب کی طرف تھی کیونکہ زبانیں کاٹنا اور زبانیں کھیچنا یہ وہ اس قسم کی باتیں کر رہی تھیں اصل چیز کیا ہے جی اصل چیز ہے یہ وہ کلچر یہ وہ طریقہ کار جس میں کہ سیاست کو ایک کاروبار بنا دیا گیا ہے اور کاروبار بھی غیر قانونی کاروبار جس میں کہ آپ اپنے دور حکومت میں جو کچھ بھی کریں آپ سرپرستی کریں لینڈ مافیا کی آپ سرپرستی کریں زخیران دوزوں کی آپ سرپرستی کریں ہر وہ کرمینل طبقے کی جو کہ قانون کی حکمرانی پہ یقین نہیں رکھتا اور پھر آپ اسی سرپرستی میں جب بھی کوئی سیاسی مسئلہ ہو یا جہاں پہ کہ آپ کو اور یہ سیاسی مسئلہ ہے نہیں یہ قانونی مسئلہ ہے یہ وہ مسئلہ ہے جس میں کہ ایک خاتون جو کہ ایک پولٹیکل پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اپنی کرپشن کے جوابات دینے کے بجائے وہ ادارے پہ لشکر کشی کر رہی ہیں اور ترغیب بھی دے رہی ہیں پارٹی کارکنان کو اور دوسرے لوگوں کو تاکہ وہ اپنی جو ایک موب ہے جس کو اب جتھے کہہ سکتے ہیں اس کی آر میں قانون سے فرار حاصل کرے اور قانون کو ڈرائے دھمکائے جس کی بنیاد پر ان کے جو کیسز ہیں ان کو جو ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں وہ دباؤ میں یا ڈر میں اپنے فیصلے دیں یہ اس کلچر کی ترجمانی کر رہی ہیں جس میں کہ ایک عام کرمینل مائنسیٹ کے لوگ یہی سوچیں گے کہ بہترین طریقہ ہے یہی کہ کسی سیاسی پارٹی کو جوائن کرو شمولیت اختیار کرو اور جب وقت آئے قانون کی گرف میں آنے کا تو اس وقت اپنی سیاست کو اور اپنی سیاسی پارٹی کے جتھوں کو لے کر آپ ججز پہ چلے جائیں آپ اداروں پہ چڑھائی کر دیں جو لوگ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی پیشی پہ جانا ہو تو ہم کوئی جتھے لے کر پہنچ جائیں اور اس طرح سے انٹیمیڈیٹ کریں اس طرح سے ہم ایک درائیں دھمکائیں فیصلہ کرنے والوں کو تو یہ کلچر بہت ہی خطرناک ہے اس سے اس بات کی ترخیب دی جا رہی ہے کہ قانون کچھ بھی نہیں ہے قانون جو ہے تو ان لوگوں کے لیے ہے جو بلکل بے بس اور لاچار لوگ ہیں اور جو لوگ ہماری سرپرستی میں ہوں گے ان کی حفاظت ہم اسی طریقے سے کریں گے کہ جب بھی ان پہ کوئی قانون کی طرف سے بلاوہ آئے تو ہم ان کو اس طرح سے سپورٹ کریں گے یہ جو انہوں نے دھمکی دی ہے چھبیس مارچ کو اپنے جتھے لانے کی اسے ہم پوری طرح سے کنڈیم بھی کرتے ہیں اور اس سوچ کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں عوام کو کہ یہ وہ لوگ ہے یہ وہ پارٹی ہے جو کہ اقتدار کے وقت بجائے اس کے کہ عوام کے مسائل حل کرے قانون کی دستی کو قائم کرے یہ قانون کو بھی کمزور کرتے ہیں یہ اداروں کو بھی کمزور کیا ہے ان کی آپ ہسٹری دیکھ لیں سپریم کورٹ پہ حملے سے لے کر جو آخری ہوا تھا نیپ میں جس میں کہ انہوں نے پتھاؤ اور گھراؤ جلاو کیا تھا یہ ان کے ہدگنڈے ہیں جو کہ یہ قانون کی گرف سے بچنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اپنی سیاست اپنی جو سیاسی جماعت ہے اس کو اماجگاہ بنا دیا ہے ان کرمنلز کا جرائن پیشہ لوگوں کا جس میں ان کو ایک سپورٹ ملتی ہے ان کو ایک پروٹیکشن ملتی ہے یہ جو ٹینڈنسی ہے جس میں کافی دفعہ یہ ایکسپوز ہوئے ہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے رویوں سے نہ تو حکومت پریشر میں آئے گی اور نہ ہمارا لیڈر جو پرائم میسٹر عمران خان ہے جو اس کی وجہ شورت یہی ہے کہ وہ نہ دباؤ میں آتا ہے اور نہ کسی سے ڈرتا ہے تو ان کو یہ جو ان کے ہتکنڈے ہیں جس میں بنیادی طور پہ یہ اپنے آپ کو قانون کی گرف سے بچانا چاہتے ہیں اپنے جو انہوں نے سیاہکاریاں کی ہوئی ہیں اس کو اس پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں اور جو اس وقت جو معاشی صورتحال جو بہتر ہو رہی ہے اور جس طرح سے ہماری اکانومی دوبارہ چل پڑی ہے اس سے یہ خائد ہے کہ ان کی سیاست پی ڈی ایم تو ختم ہو گیا اب ان کی سیاست بھی ختم ہونے والی ہے تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں حکومت پاکستان کی طرف سے کہ اس قسم کے حد کرنوں کی نہ تو اجازت ہوگی اور نہ ہم کسی بلیک میلنگ میں آئیں گے اور نہ ان کو کسی قسم کہنا رو ملے گا یہ جو بھی کر دیں الٹے ہو کے کھڑے ہو جائیں تب بھی ان کو کسی قسم کی ریعت نہیں ملے گی اس ملک نے اگر آگے بڑھنا ہے تو قانون کی حکمران نہیں ہوگی اس میں قانون کا بول بارا ہوگا لوگوں کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا اور یہ ملک تب ہی ترقی کر سکتا ہے یہ ان پارٹیاں جو کہ مجرموں پہ کی ایک آماج گاہ بنی ہوئی ہو اس کے ذریعے یہ آگے نہیں بڑھ سکتا آخر میں میں یہی کہوں گا کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں ہماری حکومت پرائم میسٹر عمران خان اس بات پہ ہم پوری طرح سے مضبوط کھڑے ہیں کہ اگر اس ملک کا کوئی مستقبل ہے تو وہ قانون کی حکمرانی ہے اور نہ کہ کرپشن کی اور نہ اس دھونس کی سیاست کی جس نے اس ملک کو پیچھے رکھا ہوا تھا بہت شکریہ ایک ایسے موقع کے اوپر جب جب کرونا بھی ہے آپ سجیست کریں گے میرن آشریف سے اور اس فیملی سے ساری سے کہ وہ بھی آکے مریم کو جائن کریں کیونکہ عوام کے بچوں کو تو بلا رہے ہیں اور اپنے بچے وہ بائے رہے ہیں ان کو کرونا میں گسیت رہے ہیں تو کہ آپ سجیست کریں گے جائن کریں نمبر ایک اور کیا چھبیس طریق کو اتفاق ہے کہ نیب نے چھبیس طریق کو برایا کیونکہ اس سے قبل چھبیس طریق انہوں نے لاہور سے نکل نایب نے بھی حکمت کے خلاف سالش نہیں دیکھیں جی چھبیس کا وہ تو نکل آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا انہوں نے حکمت عملی اور کیا چیزیں کی لیکن وہ ساری خاک پر مل گئی اور ان کو حظیمت اٹھانا پڑی اور اس کا چھبیس کوئی تعلق نہیں ہے ان کے اس سے اور باقی رہا کہ ان کو آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے وہ ان کے اپنے فیصلے ہیں اور انہوں نے کبھی بھی پہلے بھی عوام کے لیے نہیں سوچا انہوں نے ذاتی مفادات کے لیے عوام کو استعمال کیا ہے دیکھیں جی پرائم مستر عمران خان ان کو الحمدللہ ان کی صحت بہتر ہے تھوڑی بہت علامات تو ہوتی ہیں لیکن وہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو کرنٹینہ میں رکھا ہوا ہے لحاظ سے منیجبل سچویشن میں ہے ان کی کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جو علامنگ ہو لیکن احتیاط ضروری ہے جو کہ وہ کر رہے ہیں کابینہ کا جی جہاں تک رد و بدل ہے وہ تو ایک ایک نارمل سی چیز ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ ابھی ہم ہمارے ڈھائی سال پورے ہو گئے ہیں تو اس میں پرائم مستر صاحب یہ دیکھیں گے کہ ان کو اپنی ٹیم کو مزید متحرک کرنے کے لیے اور جو ایک خاص اہداف ہے ہماری حکومت کے ان کو حاصل کرنے کے لیے وہ کس کس پوزیشن پہ وہ کس کس پیئر کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں یہ کپتان کی فیصلہ ہوگا دیکھیں اس پار کیا فرق آئے گا اسی طرح جو ہے جیس طرح ہوتا رہا اسی طرح ہوتا رہا دوسرا آج چیئر میں سینٹ کے الیکشن کے خلاف ہائی پور میں خاص پی پارٹی میں دائر کر دیکھیں یہ تو تیعی ہے کہ عدالت کا جو بھی فیصل آئے گا وہ ہمیشہ حکومت کو مزور رہا ہے اور مزور رہے یہی تھا کہ یہ اپنے ہی لوگ یہ سیچویشن کرتے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا کہ جس دن پرائیم سٹر صاحب کا ووٹ آف کانفیڈنس تھا انہوں نے اشتیال دلایا جا کے ہمارے ورکرز کے درمیان پریس کارفرز شروع کر دی میڈیا ٹاک شروع کر دی تو ان کی تو کوشش یہی ہوگی کہ کوئی لائن آرڈر کی سیچویشن پیدا ہو لیکن ہم انشاءاللہ ان کو بڑے احسر طریقے سے ہم دیل کریں سیچویشن کو دیکھیں پہلی بات ہے جہاں تک بڑاڈ شیٹ کا تعلق ہے جو کمیشن منایا تھا اس کی رپورٹ مجھ بھی یہی معلوم ہو ہے کہ وہ آ چکی ہے اس پہ ہماری جو قانونی ٹیم ہے وہ بیٹھ کے اور ہم اس کا جائزہ لیں گے اور پھر ہم بجائے اس کو لیگ کرنے کے دو دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جب سے میں نے پارٹی جوئن کی ہے میں پارٹی کا سپوکس پرسن رہا ہوں آج بھی ہوں اسی کیپیسٹی میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں اور جہاں تک کہ وزارت اطلاعات کیا سوال ہے تو ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ بہت پہلے ہو جاتا لیکن چونکہ پرائم میسٹر صاحب کو یہ وہ ہوا اس کی وجہ سے ظاہر ہے کئی چیزیں جو ہے تو تھوڑی سی ان میں تاخیر آگئی ہے لیکن انشاءاللہ جلد جو بھی پرائم میسٹر صاحب کا فیصلہ ہوگا جو بھی وہ فیصلہ کریں گے میں تو ہمیشہ کی طرح وہ پارٹی کا سپوکس پرسن ہوں اور رہوں گا سر اقتخاب نشوانی جی جی میرا پیشن تھوڑا ساتھ تعلق ہوگا نہیں زائرہ کے پی آئی کریں جی آپ کریں جو سوال کرتے ہیں کریں سر اصل میں کہتے صاحب کے والے سے موجود پی ٹی آئی کا نارہ تھا جو میں پوائنٹ تھا حق ہوں میں پہنچ جن پہ رپشن ازام آت ہے جن پہ ایک دردہ دردہ پہ دوسرے سائی پہ ادار کورنل کار اور اب جو سیڈویشن بن گی ہمیں خود اس کا حضر کیا جو زبان استعمال کی جو جو ان آر کی سیڈویشن پیدا ہوئی تو اس میں ہم بہت اہم سوال ہے آپ کا اور میرا خیال ہے کہ یہ اکثر پاکستانیوں کا یہ سوال ہوگا یہ سوال تلق بالکل نہیں تھا یہ حقیقت میں مبنی سوال ہے وہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اتصاب کرتے ہیں وہ کون ہیں جو اتصاب کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کے جو کنسرن ادارے ہیں یعنی کہ نیب ہے اور عدالتیں ہیں اب بدقسمتی سے جس طرح ہم نے یہی کہا کہ نیب ہو گیا یا جو بھی ادارے ہوں جو کہ یہ جنگ ہی یہی ہے جس طرح میں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جو حکمران رہے ہیں ہمارے پچھلے حکمران رہے ہیں خاص طور پر جو پچھلے دس سال میں رہے ہیں ان کی تو کوشش یہی تھی کہ یہی ادارے کمزور ہوں کیونکہ ان کی جو کاروائیاں تھی جو انہوں نے غلط کام کیے کاروبار کی کرپشن کی ہر قسم کا غلط کام کیا تو سب سے پہلا تو ان کا حدف یہی تھا کہ انہی اداروں کو ایسے کمزور کیا جائے کہ وہ بالکل مفلوج ہوں اور وہ وہ کام نہ کر سکیں جو کہ جس کے لیے وہ بنے اب نیب اور عدالتیں یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس پہ کہ حکومت پاکستان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے اثر و رسوخ اور پھر خاص طور پر وہ پارٹی پاکستان کی وہ پارٹی اور پرائم منسٹر جس کی کہ بائیس سالہ جدو جہد یہی تھی کہ ملک میں جو کرپشن ہے اس ملک کو کرپشن سے پاک کیا جائے اداروں کو مضبوط کیا جائے لیکن جب ہم الیکشن لڑے اور جب ہمیں جو بھی ہمیں سیٹس ملیں تو جو ہماری پارلمٹ میں جو ہماری جو عدوی نمبرز تھے انہوں سے اس نے ہمیں لیمٹ کیا کہ ہم ایک میجر ریفارم کی طرح جائیں جوڈیشل ریفارمز لائیں نیب کے لاؤ میں ریفارمز لائیں اور جتے بھی ریفارمز ہیں وہ ہم لاسکیں اب جو پراس ہوتا تھا بالنیشنل اسیمبلی سے وہ آکے سینٹ میں پھس جاتا تھا اب الحمدللہ ہماری پارٹی سینٹ میں بھی سب سے بڑی پارٹی ہے اور نیشنل اسیمبلی میں بھی تو اب ہم یہی توقع اور امید اور یہی یقین رکھتے ہیں کہ اب انشاءاللہ ہم یہ قانون سازی میں پہ توجہ دیں گے ریفارمز کریں گے جتنی بھی ہم نے یہ ریفارمز کرنی ہے خاص طور پر جوڈیشل ریفارمز ہو گئی نیب کا لاؤ ہو گیا اور جتنی بھی اور بھی ریفارمز ہیں تو اس میں ہمیں بڑی مدد ملے گی گو کہ ہماری جو میجورٹی ہے وہ نہیں ہے لیکن پھر بھی کافی ہے کہ ہم اس میں ریفارمز لاسکیں تو اس لیے میں بڑا پر امید ہوں کیونکہ سب پاکستانیوں کی یہ فرسٹیشن ہے اور ہماری بھی یہ فرسٹیشن ہے پرائم میرسٹر صاحب کی بھی یہ فرسٹیشن ہے کہ جو اعتصاب کا عمل ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہا جس طرح کے توقع رکھتے ہیں پاکستان کے عوام یا ہماری حکومت کیونکہ جب تک لوگوں کو سزا نہیں ملے گی جب تک ان سے لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں لیا جائے گا چاہے وہ پوری پی ڈی ایم کے صورت میں اپنی وہ کیمپین چلائیں تحریک چلائیں اس کو سب سے بڑی جو انکریجنگ بات ہے جی کہ پاکستان کے لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی کی کرپشن کو بچانے کے لیے ان کا باہر نہیں نکلتے ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا ایک ایک ماحول ہے جس میں کہ میرا خیال ہے کہ جو حکومت کا موقف ہے اس میں بڑی اس میں وزن بھی آتا ہے اور ہمیں یہ ایک طاقت ملتی ہے کہ ہم اپنے جو ریفارم ایجنڈا ہے اور جو انٹی کرپشن ہمارا جو سلوگن تھا ہم اس کو عملی طور پر اس میں اپنے اس میں لا سکیں گرفت میں لا سکیں احزاز سید شمیق صاحب آپ ایک پریٹیکل ورک کر رہی ہیں آپ کا پریٹیکل ڈیکرام بھی ہے آپ ذاتی دور پر سمجھتے ہیں جس طرح کی فرسٹریشن آپ نے بھی پرائم میسٹر سے بھی بتائیے اس حضاؤں کے حوالے سے آپ ذاتی دور پر سمجھتے ہیں کہ جو چیئرمن ڈائب ہے جن کی اپائنٹمنٹ مسئولی میں کی تھی یہ پھلکل دوس اپائنٹمنٹ تھی اور یہ جو ڈیزائر ڈیزرٹس ہیں آپ کی ایڈیزائر ڈائب ساتھ اس کو آگے لیکی جا سکتے ہیں جو ان کی ذات کے بارے سے چیزیں آتے ہیں وہ میرے آپ کے سامنے اپائی فرمائے ہیں دوسرا یہ فرمائے ہیں کہ ہم نے دیکھا پشلے جنہوں آپ کے ایک ملیگ ہے شہباز گیل پونٹی اوپر شاہی کرنگ لی گئی پھر ہم نے دیکھا کہ کیپٹن سمجھتے ہیں نوم لیٹی اوپر بھی حملہ کیا گیا تو یہ جو سیاست میں اس طرح کی ایک منتری پارٹیکس آگے ہی ہے جس کا آگاز ہم دیکھتے رہے ہیں ماضی بھی ہم رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں کسی تاثب سے ہٹ یہ بات کرو کہ کنٹیننٹ جب تھا تو اس دور سے ایک کی سرزاہ جانتے شروع ہوا تو کسی لیبل پہ گورنٹ نے کوئی سوچھے کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ایک دوسری کی اوپر ازادتی حملے جوتا رسال دینا شہی تھینک دینا انڈے تھینک دینا اس کو بند کرنے کے لیے کوئی ایک براڈ ریس کوئی انڈرسٹینڈنگ دیویلٹرے گورنٹ کی پاس سے نہیں بہت شکریہ بڑے اہم اور بڑے مچور سوال پہلی بات تو یہ ہے کہ جی دیکھیں جو سسٹم رہا ہے آپ کو بار بار ادھر جانا پڑتا ہے آپ مطلب ہے کہ اس کو ماضی کی ریفرنس دیئے بغیر آپ ایکسپین نہیں کر سکتے ہیں جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا تھا جس میں کہ ہم مکمکہ و کلچر کہتے ہیں جس میں کہ یہ قانون میں ڈالا گیا ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے لیڈر آف دا ہاؤس کی مشاورت سے بنیں گے چیئرمن بنیں گے چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو چاہے وہ نیب ہو یا اور جو بھی ادارے ہیں اب ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ جو فیصلے وہ کرتے ہیں وہ تو ہمیں قبول کرنے ہوں گے اب تھوڑا چونکہ یہ چین ٹوٹ گئی ہے کہ جس میں کہ جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے وہ الحمدللہ وہ اس کاؤس کا چیمپین ہے کہ ہم نے اداروں میں وہ لوگ لگانے ہیں جو کہ ایک خاص مقصد جس کے لیے بنے ہوئے ہیں اس کے جو احتاف ہیں ان کو حاصل کر سکے اب جہاں تک چیئرمن نیب کا تعلق ہے تو دیکھیں یہ ایک بڑی تھن لائن ہوتی ہے جہاں کو آپ کے سوچنا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس وقت جو ایک بنے ہوئے تو وہ قانونی طریقے سے ہیں اور پہ جو اپوائنٹ ہوا ہوا ہے تو ہم تو شخص کی نہیں ادارے کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے جو بھی اگر قانون میں کوئی تبدیلی آتی ہے نیب قانون میں یا اس نظام میں جس میں کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن مل کے یہ فیصلہ کرتے ہیں اس کے لیے بھی ایک میکنزم اس طرح سے بنائے جائے جس میں ایک خاص پیرامیٹرز کو فالو کیا جائے بنیزبت اس سے کہ یو سکرچ مائے بیک این آل سکرچ یورز تو اس سیچویشن میں یس ہم نے بہت آگے بڑھنا ہے اور جس طرح میں نے کہا کہ ابھی ہماری پارلیمنٹ میں الحمدللہ ایک سائزبل رپیزنٹیشن ہے تو ہم کئی چیزوں کو ابھی انشاءاللہ آنے والے سیشنز میں جو ایک کتار لگی ہوئی تھی ہم ان کو وہ کریں گے دوسری بات جو آپ نے کی کہ جس میں کہ یہ کلچر ڈیولپ ہوا ہے جس میں کہ وہ شہباز گل صاحب پہ وہ سیائی پھیکی گئی اور اس طرح سے کیپٹل سفدر پہ وہ کیا گیا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اسی کلچر کا حصہ ہے جس میں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک تحریک جو کہ تھی انہوں نے ایک ایسا کلچر ابھی فروغ دیا ہے جس میں کہ بڑی بہت زیادہ جو کہ ماحول بنایا ہے وہ ایک ٹاکسک ماحول ہے وہ ایک زہرالود ماحول بنایا گیا ہے کوئی بھی اس کی وہ نہیں کر سکتا کنڈیم کرتے ہیں جو بھی پولیٹیکل ورکرز کو یا تشدد کے ذریعے یا کسی تذہیق کے زمرے میں جو باتیں آتی ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے لیکن جو کل آپ مریم نواز کی تقریر سنیں تو اس سے تو آپ کو یہ سوال ان سے پوچھنا چاہیے کہ جس میں کہ آپ زبان کھیج دیں گے تھپر مار دیں گے موہ توڑ دیں گے یہ ایک خاتون کو یہ زیب دیتا ہے اس قسم کی لوگوں کو اشتیال دیرانا ینگ سٹرز کو اشتیال دیلانا تو ظاہر ہے اس میں ہم نے مل کے کام کرنا ہوگا جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم نے تو سیچویشنز تھی وہ تو ہینڈل ہو گئی اپوزیشن ایکسپوز ہو گئی ٹوٹلی اب جو ہے تو ہم نے فوکس کرنا ہے ہم نے تو فوکس کرنا ہے ڈیلیوری پہ ہم نے مہنگائی کے خلاف جہاد کرنا ہے ہمارا نمی کو جو کہ ایک الحمدللہ کافی چل پڑی ہے اس میں مزید تیزی لانی ہے تاکہ اس ملک میں روزگار پیدا ہو اس ملک میں کاروبار ہو یہاں پہ خوشحالی آئے تو ہم جتنے بھی آپ نے اگر دیکھے ہوں گے کہ چاہے وہ گھروں کا ہو چاہے وہ صحت سے ریلیٹڈ پروجیکٹس ہوں چاہے وہ ڈیویلپمنٹ کے پروجیکٹس ہوں چاہے وہ سماجی پروجیکٹس ہوں سوشل ویل فیر کے جس میں جو ہمارا پروگرام احساس اس قسم کی چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم اس فیز میں سے ہم آگے جائیں اور جو عوام کی خدمت ہے ان کی بہتری ہے ان کی فلاو بیبوت کے لیے ہم کوششے کریں تو قدرتی طور پہ ایک محول بن جائے گا اور محول بن رہا ہے سوائے ان لوگوں کے جو کہ اپنی ذات کو بچانے کے لیے اس ملک کے جو ہے مستقبل کو اس ملک کے داروں کو دعو پہ لگانا چاہتے ہیں اور ایک ایسا محول کرنا چاہتے ہیں جس طرح کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھویس تاریخ کے لیے جو انہوں نے جو پلان بنایا ہوا ہے وہ یہ لائن آرڈر سیچویشن کرنا تو اس کی مضمت ہونی چاہیے اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایک تو انہوں نے پاکستان اس کے علاوہ جو ہے تو جو رئی سے ہی قصر ہے وہ دوسرے کو بھی کام نہیں کرنے دے رہے تو ہم انشاءاللہ اس کو پوری طرح سے ہماری پراریٹیز بڑی کلیر ہیں کہ ہم نے ابھی اس چھوٹے قسم کی حالی ہے کہ پیپلز پارٹی کی مینیز کہتے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو مینیز کیا گیا پیڈیم کرنے کی کیا گورنمنٹ کی طرف سے بیٹو رابطہ کیا گیا گورنمنٹ میں شامل ہے جانا ہے ایک دوسرہ سوال یہ ہے کہ ابھی گرارڈ شیٹ کی آپ نے کہا رپورٹ تو آگی آپ نے پڑی دیئے کی لیکن اس میں پندرہ لاکھ دول کی جو گرارڈ شیٹ کو ادائی کی ہے کی نہیں ہے آپس میں ان کی جو لڑائی چل رہی ہے وہ سینٹ کے لیڈر آدھ اپوزیشن کے معاملے پہ چل رہی ہے وہ آپ نے باتیں ان کی سن لی ہیں ان کی جو بنیادی مفادات تھے ان کی جو انٹرسٹ تھیں وہ ایک نہیں تھی یہ ایک غیر فطری آلائنس تھا اور اس کی جو انجام ہونا تھا وہ ہم سب نے دیکھ لیا تو اس میں ہماری کوئی منشہ شامل نہیں ہے یا ہم اس میں شامل نہیں ہیں ہم اپنا فوکس کر رہے ہیں اپنی گورنس پہ دوسری بات جو ہے جہاں تک کہ برارڈ شیٹ کا دیکھیں اس وقت کوئی قیاسی آر میں نہیں قیاس آرہی کرنا چاہوں گا میں نے ریپورٹ پڑی نہیں ہے نہ اس پہ کوئی بحث ہوئی ہے تو اس لیے جب میرے پاس سالیڈ انفرمیشن ہوگی تو ظاہر ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت بہت شکریہ